جی اتنے پیارے ویو میں میں اس چارجر کی انبوکسنگ کرنے لگا ہوں یہ چارجر دیکھتے ہیں کیسا نکلتا ہے پیکنگ تو بہت زبردست لگ رہی ہے یہ چارجر ہے جی فاسٹر کا پریمیم پیکنگ کے ساتھ دیکھ اس میں نے اپنا سمان لکھا تھا پہلے سے اس کو میں پاکٹ میں لکھ رہا ہوں یہ اس میں اس کا دل ہے اور یہ کچھ اس کا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل لکھا ہے یہ اس کی ڈیٹیل لکھا ہے اس کو بھی بیس ٹیلتے ہیں اور ابھی کھولتے ہیں اپنا بائیک اور اس کو انسٹال کرتے ہیں پہلے یہ چارجر دکھائیں اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں کیا کیا یہ ایک کلمپ ہے ہنڈل پہ لگانے کے لئے یہ دو اس ٹیپیں اتار کو باندھنے کے لئے میں بہت ہی اچھا چارجر لگ رہا ہے ٹری ایم کوالیٹی ہے وائرنگ کی بھی وائر کی اور اس چارجر کی اس کے پیچھے لگا ہوئے ٹری ایم کا کیا یار یہ ٹیپ ڈبل ڈیپ ہی لگ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کا چپکا دیں گے ٹری ایک ٹری ایم ہے backward ہی لئے یہ ایک ایسا کیا میری بائیک سے بہت زیادہ رضیدار ہے بھائی بی آر سے بھائی پولٹی بہت اچھی ہے والیٹی بھائی ہے بھی پرفارمنسز تحریک کرنے کے بعد بتا جہلے گی کیسی پرفارمنسز لگانا تو بہت اچھا ہے آج کے سفر کیسا گزرا تھا گھٹ تھا یار اچھا تھا بس رامہ لیک والا کام نہیں ہو سکا سپر رامہ لیک چلے جائیں گے یہ اپس میں جھوڑ جائیں گے اور یہ اس کے اندر اچھا لگانا اور رموو کرنا دونوں آسان ہے ٹک ٹک والا چکر ہے بھئی ایک اس میں جائیں گے چے ٹک کس نہ ہوگا ہمارے پاس ٹک والے لگاناا کے در ہے دیا صاحب کونسی جگہ سب سے اچھی ہے کیا آپ مشبرہ جیتے ہیں کوئی آئیڈیا ہے کہ لگا دی ہّر ہے جہا صاحب آپ جان لگا دیں گے ہم ہاں چارجن کر لیں یہ ہو اور بس ہے مشکیل ہو رہی ہے بڑی مشکیل ہو رہی ہے یہاں پر بھائی جدر جگہ میں لیا لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس طرف زیادہ اچھی جگہ ہے یہ دیکھو یہ بس ہسانی ہے یہ دو سکیو لگانے ہیں اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اپنی طرف سے سب سے بیسٹ چارجر لیا ہے اپس ہوگا اس کی پرفارمنس بھی بیسٹ ہو ایسے دیسی چارجر تو بہت ملتے ہیں چائنا میڈین چائنا جو لوکل چائنا کے ہیں یہ چارجر انسٹال کر دیا ہے یہ اس کا چارجنگ پروائنڈ ہے یہاں پہ لگایا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ سے اس کو کھولیں یہ اس کے اندر چارجر لگے گا یہ جو اس کا اون اوف سوچ ہے اور جو چارجنگ کا یہ ہمیں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈبل ڈے کے ساتھ یہ لگا ہے یہ کرنٹ آ رہا ہے یہ لائٹ جال رہی ہے اس کی مطلب یہ اسی تھا لیکن تھوڑا تھکا دینے مالا تھا کیونکہ یہ پیچ نہیں کھل رہا تھا یہ پیچ کھل گیا ہے ریڈ تار لگ گیا ہے لیکن اس کا جو آڑی لگایا ہے یہ والی تار کھلی نہیں تھی اور ڈیریکٹ لگایا ہے بیٹن کی لائٹ جلتی ہے جو کہ رات کو پریشانی نہیں ہوگی اور دوسرا جہاں پہ چارجر لگاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں اب لائٹ جلتی ہے جس کی وجہ سے رات کو سپیشلی ٹینشن نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھی قوالیٹی ہے اگر اس کو ہم بند کریں اس کے سائیڈ پہ اس کو اگر نہ کھولیں کھولے بغیر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر چھوٹی سی لائٹ جیل رہی ہے اگر اس چارجر کی اوورال پروفارمنس کی بات کروں تو میں اس کی پروفارمنس بتاؤں تو میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ رہوں اس چارجر سے میں نے اپنے ٹوور پہ اس چارجر کے ساتھ اپنے موبائل کے علاوہ ایکسٹرا جو بھی اسیسریز پاور بینک اور کیمرہ کی بیٹریز بغیرہ بھی چارج کی ہیں تو اس کی پروفارمنس بہت اچھی رہی ہے تو میری طرف سے تو یہ چارجر ہائیلی رکمنڈیڈ ہے یہ اس چارجر کی بلکل بھی پیٹ پرموشن نہیں میکرہ رہا ہے میں نے جو ایکسپیرینس کی ہے میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کی ہے بہت فاس چارجنگ تو نہیں ہے جیسے ووک چارجر یا ڈیش چارجرز ہوتے ہیں تو ہاں ایک منٹ میں ایک پرسنٹ یہ آپ کو چارجنگ دے دے گا سات پرسنٹ ہو جائے گی اس طرح کی اس کی پروفارمنس ہے اور موبائل کو کوئی اس چارجر سے نقصان ہونے کی ٹینشن نہیں ہے کہ کسی طرح بھی موبائل کی یا کسی بھی چیز کی بیٹری نہیں پھولے گی اس چارجر سے